الحمدللہ والمنہ والصلاة والسلام والالخاتمائن زل بینتی والجنتی وعلى آلہما واصحابہما الذینہم فاضوا بالنفس المطمئنہ اما بعد موزید سامعین وناظرین آج جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہمارا موضوع سخن ہے ہمارا تعرف بحیثیت مہدوی کیا ہے میں اپنی گفتہ کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ منتظمین سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کل شبہ براہت ہے تو کیا ہم اپنے جو ریگلر پروگرام ہیں اسی کے ساتھ چلیں یا پھر جہے تھوڑا سا اس میں رد و خدا کرتے ہوئے شبہ براہت کے حوالے سے گفتگو کریں آپ لوگ جیسے مناسب ہیں جی میاں اپنے پروگرام کے ساتھ سے چلیجے وہ بیٹر ہے ایک سیٹ پروگرام بنایا ہے جی 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 چلیں انشاءاللہ تو ہمارا تعرف بحیثیت مہدوی کیا ہے ہر انسان اپنا ایک انٹرڈکشن دیتا ہے اور اس کے اس انٹرڈکشن میں وہ اپنا تعرف جو کرواتا ہے وہ خود کو کسی نہ کسی چیز سے یا کسی نہ کسی خیال سے منصوب کر کے بیان کرتا ہے جیسے اگر آپ کسی بچے سے یہ سوال کریں کہ تم کون ہو تو وہ اپنا نام بتائے گا اور اپنی ولیت بتائے گا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں یہ اس کی نسبت اس کے باپ کے ساتھ ہے اور اس کے وجود کا تعرف ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے اسی طرح اگر کسی انسان سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ کی تعلیمی خابلیت کیا ہے تو وہ آپ سے کہے گا یا تو میں ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں سائنٹسٹ ہوں کوئی پروفیشنل ہوں یا جو کچھ بھی اس کا ہنر ہے وہ اپنا تعرف اس ہنر کی نسبت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرے گا اسی طرح اگر آپ کسی انسان سے یہ پوچھیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے کسی انسان سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو وہ انسان آپ کو اس اخیدے کے تعلق سے متعرف کروائے گا کہ جس اخیدے کا وہ پابند ہے اس طرز حیات کا تعرف کروائے گا جس طرز حیات کا وہ پابند ہے تھوڑا سا اس کو میں ڈائلیوٹ کرتے ہوئے آپ کے لئے ان فارمل کر کے آپ کے سامنے بات کروں گا آج کیونکہ میں جانتا ہوں بہت سارے بچے بہت ساری مختلف جگہوں سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور میرے خیال سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اردو زبان کے دخیخ الفاظ کو نہیں سمجھ سکتے یا ڈیفیکلٹ ورڈز کو نہیں سمجھ سکتے انگریزی بولنے والے ہیں تو ان سب کا خیال رکھتے ہوئے میں آج کی ٹاپک کو آپ آج کی جو گفتگو ہے اس کو سہل رکھنے کی کوشش کروں گا آسان رکھنے کی کوشش کروں گا تو اگر کوئی انسان اپنے مذہب کے تعلق سے اپنا تعرف کروانا چاہے اپنے مذہب کی نسبت سے اپنا تعرف کروانا چاہے تو وہ یہ کہے گا کہ میرا اخیدہ یہ ہے اور اس اخیدے کے مطابق میرا عمل یہ ہے this is my belief and these are my practices in accordance with my belief کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے کوئی سکھ ہے کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے کوئی ایتھیسٹ ہے جو بھی ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مذہب ہے لیکن ایک مہدوی جب اپنے دین کا تعرف کروائے گا تو اس کے تعرف کے لیے حضرت مہدی مہد علیہ السلام تو اسلام نے اپنی طرف سے ایک واضح حکم ایک واضح اور بالکل clear تعرف جو کروایا ہے معاف کرنا فکر نہ کریں کرونا نہیں ہے تھسکا لگ گیا ہے تو مہدی مہد علیہ السلام نے آپ کے لیے ایک اتنی بڑی سہولت رکھ دی ہے کہ اگر آپ کو دنیا کے سامنے اپنے دین کے حوالے سے اپنا تعرف اگر بیان کرنا ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ امامنا کا ایک جملہ جو آپ نے فرمایا ہے اس ایک جملے کو یوں پیش کر دیں کہ امامنا نے فرمایا مذہب ماں کتاب اللہ وہ اتباع رسول اللہ مہدی مہد علیہ السلام نے فرمایا ہمارا مذہب کتاب ہے اور اللہ کے رسول کی اتباع ہے یہی ہمارا تعرف ہے یہی ہمارا امتیاز ہے یہی ہماری آئیڈنٹیٹی ہے یہی ہمارا انٹرڈکشن از ای مہدوی ہے کہ ہمارا مذہب ہمارا دین جو ہے وہ کتاب اللہ ہے قرآن مجید وہ راستہ ہے وہ دین ہے وہ اسلوب ہے جس کے ہم پابند ہیں قرآن مجید کہ ہم اس طرح پابند ہیں کہ ہم اپنے دین کے طور پہ اگر کسی چیز کو پیش کرتے ہیں تو نہ ہم حادیث کو پیش کرتے ہیں نہ ہم کسی اور کتاب نہ ہم کسی اور خیال کو پیش کرتے ہیں بلکہ اگر ہم اپنا تعرف کروانا چاہیں تو ہم اس طرح اپنا تعرف کروائیں گے کہ مذہب ماں کتاب اللہ وہ اتباع رسول اللہ ہمارا مذہب قرآن مجید ہے اور ہم اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں یہ ایک ڈیفائن ایک ڈیفینیشن کے ساتھ ہمارا تعرف ہے کہ ہم بحیثیت مہدوی کون ہیں ہمارا کیا انٹرڈکشن ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ پھر ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے ہم بحیثیت مہدوی کون ہیں اور دوسرے یعنی اہل سنت بھی ہیں نجدی طبقے کے بہت سارے اسی خیال کے پابند بہت سارے مختلف مکاتب فکر ہیں اور بہت سارے اہل تشیعوں ہیں پھر اہل سنت میں کئی اور شاخے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری جماعتیں اپنے آپ کو مسلمان قرآن مجید کا پابند بیان کرتی ہیں تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے ہمارے اور ان کے مسلمان ہونے میں فرق کیا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک آسان بات رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو جب مہدوی متعرف کرواتے ہیں جب بحیثیت مہدوی اپنے آپ کو انٹریڈیوز کرواتے ہیں کہ we are مہدوی so that means you are a muslim and to add to that you are also a مہدوی what does that mean اس کا مطلب کیا ہے آپ مسلمان ہیں پھر آپ مہدوی بھی ہیں تو یہی ایک مسلمان ہونے کے علاوہ مہدوی ہونا یہ آپ کا امتیاز ہے اور دوسروں میں اور آپ میں کیا فرق ہے ایک مہدوی ہونے اور ایک غیر مہدوی مسلمان ہونے میں کیا فرق ہے اس کو ہم اللہ کے رسول کی ایک حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ متفق متفق علیہ حدیث ہے جس کو سارے مکاتب فکر مانتے ہیں اس کو کوئی رد نہیں کرتا اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل حدیث بڑی طویل ہے اس کی سامنے دیتا ہوں ایک مشہور حدیث ہے جس میں حضرت جبرائیل انسانی بھیس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے کچھ سوال کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں ان کے وہ جو کچھ سوال ہیں اور اللہ کے رسول کے وہ جو کچھ جواب ہیں سارا کا سارا دین اسی کے اندر ساری کی ساری ہدایت اسی کے اندر ہے ساری کی ساری مسلمانیت اسی کے اندر ہے the entire religion of islam can be summarized by this حدیث whatever you want to know about islam if you want to know something about islam what it is what it is as a religion what it is as a constitution then this is the حدیث which summarizes the entire concept the entire religion تو اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے میں عربی عبارت نہیں پڑھوں گا کیونکہ تو تویل ہو جائے گا اور ہم بچوں سے مخاطب ہیں تو ان کی سہولت کے لئے میں یہ چاہوں گا کہ میں صرف اردو عبارت کچھ انگریزی تفہیم کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں جبرائیل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا اور فرمایا مجھے اسلام کی بات بتائیں اخبر نہیں یعنی اسلام جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ مجھے اسلام کی خبر دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام یہ کہ کہ اس بات کی شہادت دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے نماز خائم کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور بشرت استطاعت خانہ کعبہ کا حج کرو یہ سن کر اس آدمی نے کہا سچ ہے آپ نے درست فرما ہے آپ نے سماعت فرما کہ اللہ کے رسول سے انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ فرائض نبوت جس ہم بالخصوص قوم مہدویہ میں we have a terminology to explain what are the فرائض in اسلام we call them فرائض نبوت because we have another set of فرائض which we call فرائض a vilay so we have categorized some as فرائض a nubوت and we have categorized some as فرائض a vilay we will come to فرائض a vilay later on but a concept of فرائض five pillars of islam what we call ساری کی ساری دنیا کے مسلمان جس کو پانچ فرائض جن کو پانچ pillars of islam کہتے ہیں پانچ دین کے ستون کہتے ہیں کہ توحید جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور پھر آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے یہ آپ کی توحید ہو گئی نماز روزہ زکا اور حج اگر آپ کی استطاعت ہو تو یہ جو پانچ ستون ہیں اسلام کے پانچ فرائض جن کو ساری دنیا پریکٹس کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فرائض نبوت کیونکہ ان کا تعلق نبوت سے اللہ کے رسول کی شریعت سے ہے اس وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں فرائض نبوت یہ اسلام کا تعرف اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو کوئی یہ سمجھ نہ پڑے گا کہ اس کے مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات پر ایمان رکھے اس بات کا اخرار اور اتخاذ رکھے اخرار کرے اور اتخاذ رکھے کہ اللہ ایک ہے اور وہ اس کی گواہی دے اور اس بات کا اتخاذ رکھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس بات کی گواہی دے نماز پڑھے روزہ رکھے زکاة ادا کرے اور استطاعت ہو تو حج بھی کرے تو کسی انسان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہوگئے یہ ایک 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 مسلم اب اس کے آگے بڑھئے انہوں نے دوسرا سوال کیا جبرائیل نے کہ آپ ایمان کے بارے میں بتائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ رب العالمین ملائکہ کتابوں رسول اور روز خیامت پر ایمان رکھو اور تخدیر کی اچھائی برائی پر تمہارا ایمان ہو پھر انہوں نے کہا صدخت سچ کہا آپ نے آپ نے سنا اس کو ہم اپنے بچوں میں اموماً ایمان مفصل ایمان مجمل میں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو بچے یہ یاد کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان تو بلللہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں ایمان لائی وہ ملائکت ہی اور اس کے ملائکہ پر ایمان رکھتا ہوں یعنی جتنے بھی ملائک ایمان اللہ تبار تعالی کے جو فرشت ہیں ملائک سے مراد فرشت ہے انجلز میں ملائکہ پر ایمان رکھتا ہوں آمنت باللہ وہ ملائکتی ہے وہ کتبی ہے کتبی سے مراد وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے سے دنیا میں مبوض کیے ہیں ان کتابوں کے تعلق سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے آمنت باللہ وہ ملائکتی ہے وہ کتبی یعنی چاروں آسمانی کتابیں طورت زبور انجل اور قرآن کو حق جاننا اور ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے وہ رسولی آدم علیہ السلام سے لے کر خیامت تک کا جتنے بھی انبیاء اور مرسلین بالخصوص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں نازل ہونے والے ہیں مبوض ہونے والے ہیں ان سارے کے سارے انبیاء اور مرسلین کے حق ہونے پر ہم کو ایمان رکھنا ہے آپ اس بات کی تمیز سمجھئے کہ ایک یہودی یہ کہے گا کہ میں موسیٰ کو مانتا ہوں اور دعوت کو مانتا ہوں لیکن عیسیٰ اور محمد کو ماننا میرے لئے کوئی ضروری نہیں ہے ان کے بعد جتنے انبیاء آنے والے ہیں ان کے مرسلین آنے والے ہیں ان کے وہ ماننا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے لیکن ایک مسلمان ایک مہدہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلانا کو مانوں گا اور دوسرے کو نہیں مانوں گا عیسیٰ ہی کہیں گے ہم موسیٰ داؤ عیسیٰ کو مانتے ہیں محمد کو نہیں مانتے ہیں لیکن یہ ایک امتیاز ہے یہ ایک اعزاز ہے this is the distinction of a muslim of a میدوی that he believes not just in one or two prophets but he believes in the entire prophets that god has sent from adam علیہ السلام till till the day till the till end of the days خیامت تک اللہ کی طرف سے مبوس ہونے والے مرسلین کو ایک مسلمان اور میدوی حق جانتا ہے یہ اس کا ایک شرف ہے this is the privilege this is the distinction this is the uniqueness of a muslim that he believes in all of them آمنت باللہ وملائکتی ہی وکتبی ہی ورسلی ہی والیوم اللہ خیامت کے روز ڈومز ڈے اس دن پر ایمان رکھنا ہے والقدری خیری ہی وشربی ہی من اللہ تعالی اچھا اور برا مخدر whatever the fortune is whether you will you will enjoy something or you will suffer something you live for so many days you die immediately whatever you are going to face in your life all those happiness all those sorrows every good and bad thing that you are going to get in your life everything is destined in your life you are going to get all those things which god has decided for you which god has granted for you اللہ نے جس چیز کو آپ کے لئے مقدر کر دیا ہے وہی آپ کو ملے گا اور اچھا اور برا یعنی خوشی اور غم سہت اور بیماری حیات اور موت راحت اور تکلیف یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہے کہ انسان کی زندگی میں اور اس کو وہ مل کر رہے گا یہ ہمارا ایمان ہے تو ہم نے کن کن چیزوں پر ایمان رکھا اللہ پر ایمان رکھا اس کے ملائکہ پر ایمان رکھا اس کے رسولوں پر ایمان رکھا روز خیامت پر ایمان رکھا اور مقدر پر ایمان رکھا ڈیسٹینی پر ایمان رکھا کہ ہمارا مقدر اللہ کی طرف سے جو کچھ اچھا اور برا ہم کو ملنے والا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے پھر آگے ہم یہ کہتے ہیں والبعسی باد الموتی حق کن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یعنی ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو موت ہے ہمارے جسم کو جو موت آئے گی اس موت کے بعد خیامت کے روز ایک مرتبہ اور اٹھائے جائے گی اور یہ حق ہے تو یہ ایمان کی ہماری تفصیل ہو گئی تو ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان متعرف کرائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں اللہ کو ایک جانتا ہوں گوائی دیتا ہوں محمد کو اللہ کا رسول جانتا ہوں اور اس بات کی گوائی دیتا ہوں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں زکاة ادا کرتا ہوں اور استطاعت ہو تو حج بھی کرتا ہوں پھر ایک آدمی اگر اپنے آپ کو یہ کہے گا کہ میں مسلمان بھی ہوں اور مومن بھی ہوں تو وہ شخص یہ کہے گا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اس کے ملائکہ پر ایمان رکھتا ہوں اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں اور روز خیامت پر ایمان رکھتا ہوں اور مقدر پر ایمان رکھتا ہوں کہ مقدر اللہ کی طرف سے ہے اچھا اور برا جو کچھ بھی ہے اور اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا یہ ایمان کی تفصیل ہے لیکن مہدی مہد علیہ السلام نے ایمان کی ارتخاء کو بیان کیا یہاں پر ایک مسلمان ہونے میں سب کامن ہیں ہم اور غیر مسلم غیر مہدوی جتنے مسلمان ہیں وہ اور ہم ہم سب کے سب کامن ہیں اس بات میں کہ پانچ فرائز نبوت جو ہیں پانچ پلرز آف اسلام جو ہیں ان کو ہم اور وہ اسی طرح ایک ہی طرح مانتے ہیں اور ایک ہی طرح جانتے ہیں اور ہمارا آخیدہ اس کے تعلق سے ایک ہی ہے یہ اور بات ہے کہ مہدویوں کے پاس ان کا منشاہ جو ہے وہ اس کا اس کی جو ارتقاء ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے سامنے بیان کریں گے لیکن آج کے لیے آپ یہ جان لیجئے کہ یہ کامن ہے اس کے بعد میں ہم ایمان کے تعلق سے ان لوگوں کی طرح ہم بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں خیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں مقدر پر ایمان رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایمان کی جو تفہیم ہے وہ تفہیم ایک مہدوی کی حیثیت سے کچھ اور ہے کچھ اور نہیں کہوں گا میں اس کی ارتقاء ہے مہدی مہد علیہ السلام نے جو دین سکھایا ہے اس دین میں لوگ یہ کہتے ہیں آپ ایمان سے مراد یہ ہے کہ آپ گواہی ہی دے رہے ہیں یہ بھی ایک خسم کی شہادت ہی ہے اور اگر آپ شہادت کی خسموں میں دیکھیں آپ کورٹ میں کسی کیس میں اگر کوئی وٹنس بن جائے تو وہ وٹنس کسی کیس کے معاملے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وٹنس یہ کہہ سکتا ہے میں نے سنا ہے میں نے پڑھا ہے کسی نے مجھ سے بتایا ہے گواہی کی خسموں میں یہ خسمیں جو ہیں وہ گواہی کی عام خسمیں ہیں جو عام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ محمد نے ہمیں بتایا ہے ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں محمد نے بتایا ہے ہم کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ محمد نے ہمیں بتایا ہے ہم خیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ محمد نے ہمیں بتایا ہے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مقدر اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہدوی اس کی گواہی دینے کی ایک اور آگے کی جو منزل ہے کہ انسان سن کر جان کر معلومات کہیں سے حاصل کر کے گواہی دیتا ہے تو وہ گواہی کی ایک خسم ہے لیکن گواہی کی خسموں میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے بلند ترین اچھی خسم یہ ہے کہ کوئی انسان کسی بات کی گواہی دے اور یہ کہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا اور اپنے جسم سے اس بات کو جانا کہ میں جس بات کی گواہی دے رہا ہوں وہ سچ ہے تو ایک مہدوی عام مسلمانوں سے ہٹ کر جب ایمان کی گواہی دیتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ کر جان کر گواہی دینے پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے رسولوں سے اقتصاب کرنے پر اس ایمان رکھتا ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو جان کر ایمان رکھتا ہے تو وہ اینی شاہد ہے ایک مہدوی کا یہ امتیاز ہے یہ شرف ہے تو جب آپ دنیا کے سامنے اپنا ایمان رکھیں تو اس اعتبار سے رکھیں کہ تم گواہی دیتے ہو اس وجہ سے کہ مہد اللہ کے رسول نے تم کو بتایا ہے لیکن ہم گواہی یوں دیتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول نے بتایا ہم نے ایمان لایا اور ہم نے اس بات کا یقین رکھا کہ ہم دیکھ کر گواہی بھی دیں گے اور اللہ کے رسول ہی کی تعلیمات اور اللہ ہی کی بھیجے ہوئے دین کے فہض سے اللہ ہی کے بھیجے ہوئے دین کے سہارے سے ہم کو اللہ اس منزل پر بھی پہنچائے گا کہ ہم دیکھ کر گواہی دیں گے کہ اللہ ایک ہے یہ مہدویوں کا امتیاز ہے یہ مہدویوں کا ڈسٹنگشن ہے کہ ہم گواہی دیکھ کر دینے میں یقین رکھتے ہیں یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے آپ کا تعرف بحیثیت مہدوی مسلمان آپ کا تعرف بحیثیت مہدوی مسلمان مومن یہ ہے پھر آگے چل کے حضرت جبرائیل ایک اور سوال کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ احسان کے بارے میں بتائیں اخبرنیان الاحسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس انداز سے عبادت کرو تم اس انداز سے عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو تم اس انداز سے عبادت کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو ورنہ کم از کم یہ خیال رکھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے یہ ایک سیکنڈ لیول ہے یہ ایک اعلیٰ خیسم یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اس کی رخصت جو ہے جو سیکنڈ لیول کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم یہ خیال رکھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے تو آپ جانئے کہ اس ترتیب میں دیکھئے عربی میں کیسی عبارت آتی ہے قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اللہ کو دیکھ رہے ہو فَإِلَّمْ تَقُنْ اگر آپ نہیں دیکھ سکتے یہ نہیں کر سکتے فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَاهُ آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكَ اس بات کا خیال رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے خیال اس بات کا رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے تو اس حدیث شریف کی روشنی میں آپ اس بات کو جانئے کہ کسی انسان کے مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے رسول نے تین مختلف منازل کو مقرر کیا پہلی منزل میں ایک انسان جب دین میں داخل ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے جب مسلمان ہونے کی لیول سے گراجوٹ ہو جاتا ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے ایمان والا ہو جاتا ہے جب وہ مومن ہونے کی لیول سے گراجوٹ ہو جاتا ہے تو مومن ہونے کی لیول سے گراجوٹ ہونے کے بعد کی آگے کی منزل احسان کیے صاحب احسان ہو جاتا ہے گویا یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی ہائی سکول میں تو اس کو آپ مسلمان کہیں گے ہائی سکول سے فارغ ہو کر وہ بیشلرز یا میسٹرز اگر کر رہا ہے تو اس کو کہیں گے ایمان والا ہو گیا ہے اس کو کہیں گے ایمان والا ہو گیا ہے بیشلرز کی لیول میں ایمان کی جو تفہیم کی گئی ہے وہ بیشلرز کی لیول ہے اور ماسٹرز کی جو لیول ہے اس لیول میں آ کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھ سکتا ہوں اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کبھی کوئی ابس لفظ نہیں بیان کیا کوئی انیسیسری لفظ آپ نے بیان نہیں کیا آپ نے جو کچھ کیا ہے آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے کیا ہے اللہ حق کے رسول اپنی طرف سے اپنی خواہشات نفسی کی بنا پر کوئی بات نہیں کہتے وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ نے ان تک وہی کی ہے چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو کچھ بات بتائی ہے وہ قرآن کے حوالے سے آئے یا پھر حدیث کے حوالے سے آئے آپ یہ جانئے کہ یہ اللہ کے منشاہ اور اللہ ہی کی طرف سے ہے کوئی بات حدیث میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کم تر ہے یا اس کی دین میں اہمیت اور افادیت کم ہے آپ اس بات کا خیال رکھئے تو ایمان کی ابتدائی منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم اس کی پاسیبیلٹی کو ایکسپٹ کریں کہ خدا تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے اس کی ارتخائی منزل احسان کی ہے جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تم عبادت کرو تو یوں کرو جائے گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو مہدی ماؤد علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے قرآن مجید کی اس آیت کے مزداخ اس کی تفہیم ہو سکتی ہے اس حدیث کی تفہیم ہو سکتی ہے احسان کی جو بات اللہ کے رسول نے بیان کی ہے وہ یوں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے فرمایا قُلْ حَذِهِ سَبِیلِ کہہ دیجئے اے محمد کہ یہ میرا راستہ ہے ادعو الاللہ اللہ بصیرتن میں تم کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم دید پیدا کرو اللہ کا دیدار کرو ادعو الاللہ الالبصیرتن اللہ کی طرف میں تمہیں دید کی دعوت دیتا ہوں دیدار کی دعوت بصیرت یعنی بصیرت سے مراد دیکھنا سین ادعو الاللہ الالبصیرتن میں اللہ کی طرف بصیرت کی دعوت دیتا ہوں دعوت میں دیتا ہوں اور وہ بھی دے گا جو میرا تابع ہے جس سے مراد مہدی مہد علیہ السلام کی ذات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا مدعا جو آپ کے سامنے پیش رکھا پیش کیا دین کا مدعا جو آپ کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ اللہ کی الفاظ ہے قرآن مجید کی الفاظ ہے میری یا آپ کی یا کسی اور کی کہی ہوئی بات نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوارا ہے کہ کہہ دیجئے محمد یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بصیرت کی دعوت دیتا ہوں تمہیں اور وہ بھی دے گا جو میرا تابع ہے تو یہ جو دید کی دعوت ہے یہ دید کی دعوت کو مہدی مہد علیہ السلام نے ہم کو سمجھایا مجموعی حیثیت سے پہلے سارے کے سارے اہل سنت اس بات کے خیال تھے کہ دعوت دنیا میں دید ممکن ہے لیکن جب سے نجدی اخیدہ عام ہونا شروع ہوا اس کے بعد سے لوگوں کے بیچ میں اس بات کا احساس پیدا ہوا یا یہ اخیدہ وضع ہو گیا کہ دعوت دنیا میں دید ممکن نہیں ہے پھر جو لوگوں نے دنیا میں دیدار کا انکار کیا ان میں سے کچھ نے اس بات کا خیال کیا کہ بھئی خیامت کے روز دیدار ہوگا اور کچھ نے کہا کہ مطلق دیدار ممکن ہی نہیں ہے یہ ساری کی ساری جو ہے تفصیل ہے انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع سے آپ کے سامنے بیان کریں گے لیکن آپ کے اور ایک عام مسلمان کے بیچ میں فرق یہ ہے کہ ایک عام مسلمان دین کے جو ارکان ہے صرف اس پر رکا ہوا ہے وہ شخص جو مطلق روحانیت کا منکر ہے اس کی منزل بالکل ہائی سکول کے لیول تک کی ہو سکتی ہے میکزیمم کہ اس نے شہادت یعنی توہید نماز روزہ زکاة اور ہش پر اکتفا کیا اہل سنت میں وہ جماعت جو دار دنیا میں نہیں سمجھئے خیامت کے روز ممکنے سمجھتے ہیں ان لوگوں کی اس قسم کے لوگوں کی جو کسی نہ کسی خدر دین میں روحانیت کے تصور کے خائل ہیں یہ بیچلرز کے لیول کے ہو سکتے ہیں یا بہت ہو گیا تو ماسٹرز کے لیول کے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا یہ امتیاز آپ کا یہ عزاز ہے کہ آپ کو اللہ نے ڈاکٹرک کروایا ہے اس طرح کے مہدی مہد علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر آپ کو اس بات کی نصیحت کروا دی کہ دین کے ذریعے سے اگر آپ دین کے راستے کو تھامیں گے اور اس پر اس طرح چلیں گے جس طرح کہ اللہ کے رسول اور مہدی مہد علیہ السلام نے آپ کو چلنے کی تلخین کی ہے تو انشاءاللہ والعزیز آپ اللہ کا وہ سب سے بڑا ہی نام جو اس کا دیدار ہے اس سے بھی سرفراز ہو سکتے ہیں اس سے بھی مستفیض ہو سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیدار سے مشرف کر سکتا ہے دنیا میں بھی اور خبر میں بھی اور آخرت میں بھی تو یہ آپ کا انٹرڈکشن ایز ای مہدوی ہوا تھوڑی ایک دو باتوں کی وضاعت کر دوں گا میں اپنی گفتگو کو خبر تم کرنے سے پہلے کہ بعض لوگ عموماً آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ بھی مہدی مہد علیہ السلام کو مانتے تو ہیں لیکن وہ مہدی کے منتظر ہیں مہدی کے منکر نہیں ہیں ہم نے چونکہ مہدی مہد علیہ السلام پر ایمان لائیا ہے ہم مہدی مہد کو جو ہے مانتے ہیں لہٰذا ہم مہدوی ہوئے لیکن ان کو منکر مہدی کہنے کے بجائے منتظر مہدی کہا جائے کیونکہ وہ اب مہدی کا انتظار کر رہے ہیں مہدی کا انکار نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسی شرنگیز سازش ہے آپ کے معصوم زین کو گمراہ کرنے کی کہ جس کے جھانسے میں ہمارے بہت سارے معصوم لوگ آگئے آپ اس بات کو جانئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہدیت موغودہ پر فائز ہونے والے شخص کے متعلق بشارتیں دی ہیں بیان فرمائی ہیں اس کے مطابق ہر مومن ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ مہدی موغودہ علیہ السلام کی بیعت کرے ان کی تصدیخ کرے یہ تو ایسا عمر ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں لیکن ہمارے آخا حضرت سید محمد جون پوری جنہوں نے دعوے مہدیت کیا الحمدللہ ان کی دعوت ہم نے خبول کی ان کے دعوے کو ہم نے حق جانا ہم نے بیعت کی ہم ایمان لائے اور ہم نے یہ اخیدہ باندھا کہ انل مہدی المعوت بے شک مہدی معوت قد جعا و مزا آئے اور گئے امامنا آمننا و صدقنا وہ ہمارے امام ہیں جس پر ہم نے ایمان لائے اور ہم نے تصدیخ کی ہم نے اپنا اخیدہ یوں بنا ہے یہ ہمارا اخیدہ ہے اب فرض کیجئے آپ کسی شخص کے ہمارے مہدی مہود علیہ السلام کے انکار پر اس کو منتظر مہدی کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جن کے مہدی ہونے پر ایمان لائے اور تصدیخ کی آپ کا ان پر اخیدہ کمزور ہے اور آپ کا اخیدہ تزبزب میں ہے ڈائلیمہ میں ہے آپ کا اپنے آقا پہنے آپ پر ایمان کمزور ہو گیا کہ آپ کسی کے انتظار کو سچا سمجھ رہے ہیں اس کا کسی اور مہدی کا منتظر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے آپ کے مہدی کا انکار کر دیا ہے تو وہ منتظر مہدی وہ منتظر مہدی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کے مہدی کا منکر ہے ورنہ اسے کسی اور مہدی کا انتظار کیا ہوتا اگر آپ کے مہدی جانتا تو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی مہدی کا منتظر ہونا آپ کے مہدی کا انکار ہے تو لہٰذا اس کا آپ کے لیے منکر مہدی ہونا لازم ہے اسی بنا پر وہ اور ہم ایک نہیں ہو سکتے ہم کسی غیر مہدوی کی اختیدہ نہیں کرتے ہم کسی غیر مہدوی کے ساتھ سماجی تعلقات یعنی شادی بیعہ کی معاملات کو صحیح نہیں سمجھتے ان کے یہاں ہماری بیٹیوں کو بیانے کو ہم صحیح نہیں سمجھتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مہدی مہد علیہ السلام پر ایمان لائے اور وہ ہمارے مہدی کے منکر ہیں کسی اور مہدی کے انتظار میں اگر فرض کیجئے ان کے منتظر مہدی ہونے کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اور کل کے دن وہ اس بات کا اعلان کریں کہ ہم فلانک مہدی کو مہدی مانتے ہیں تو کیا آپ اپنے مہدی کو بھی مہدی مانیں گے اور ان کے دعویٰ کرنے والے مہدی کو بھی مہدی مانیں گے دو دو مہدی کو تو نہیں مانا جا سکتا آپ نے جن پر مہدی ہونے کا اعتخاد باندھا ہے جن کے مہدی ہونے کی تصدیق کیے وہی مہدی ماؤد ہیں آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے اگر آپ کا یہ ایمان نہیں ہے تو آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ کو مہدی مانتے ہیں اس سے یہ کنفیوزن ختم ہوگا یہ کنفیوزن کو ختم کرنا چاہیے اور آج آپ کے سامنے آخری طور آخری بات میں آپ کی یہ رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ کا از یجیع خلیفت اللہ مہدی جب اللہ کا خلیفہ مہدی آئے فبائیوہ اس کی بیعت کرو تو رسول اکرم نے اپنی زبان مبارک سے مہدی کا منصب یوں بیان کیا کہ وہ خلیفت اللہ ہوگا ابھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر منصب مہدی کے تعلق سے گفتگو کسی اور موقع پر کریں گے لیکن میں آپ کے سامنے آج یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ انٹرڈکشن کی بات ہے تو تو مہدی جب خلیفت اللہ ہوں گے تو مہدی کی بیعت کرنے کے بعد وہ لوگ جو مہدی اس خلیفت اللہ کی بیعت کے منکر ہوں گے ان سے آپ دینی مراسم نہیں رکھ سکتے ان کی اختیدہ نہیں کر سکتے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ان کے ساتھ آپ کے دینی معاملات نہیں ہو سکتے یہ اور بات ہے کہ کسی عام مسلمان کے ساتھ یا کسی عام انسان چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو آپ اس سے جو تعلق رکھ سکتے ہیں اس قسم کا تعلق ان سے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ ان سے دینی تعلق نہیں رکھ سکتے the difference between a میدیوی and a non میدیوی is the difference between a muslim and a a christian is the difference between a christian and a jew یہ وہی فرخ ہے the difference between a jew and a christian the difference between a christian and a muslim is the same difference between a common muslim and a میدیوی so you need to keep this thing in your mind when you introduce yourself be sure about your identity that who you are and once you know who you are you will have no hesitation in presenting yourself as a میدیوی and who you are so be sure about that have no doubt in that inshallahul aziz this is an introductory class this is an introductory lecture in which i have introduced the idea of being a mehdovi رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آگے چل کر we will discuss each and every aspect of this آگے رفتہ رفتہ آگے چل کر اس کے اوپر گفتگو کریں گے لیکن آپ کو میں نے بتا دیا ہے آج کہ بحیثیت میدیوی آپ کون ہیں آپ میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے آپ کو کن باتوں پر اخیدہ رکھنا ہے کن چیزوں پر اخیدہ رکھنا ہے اور کس طرح اخیدہ رکھنا ہے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ ہم میدیوی ہیں اس بات پر فخر کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے کہ بھئی ایک مسلمان ہونے کے علاوہ آپ ایک میدیوی بھی ہیں یہ بات فخر کیے لیکن فخر کرنا جائز ہے تکبر کرنا جائز نہیں ہے آپ اس بات پر ناز کریں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی حمد و سنا کریں اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت سے نواز آئے لیکن اس پر تکبر نہ کرے بلکہ اس کی ذمہ داریوں کو سمجھیں ایک میدیوی ہونے کی حیثیت سے اس کی کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں یا ہونی چاہیے آپ کی آپ ان ذمہ داریوں کو سمجھیں ایک عام مسلمان شاید کسی دین کی آیت یا خران کی آیت یا حدیث پیش کر کے اپنے روش پر اس بات کا جواز پیش کر دے کہ بھئی ہم فخر کرتے ہیں ہم تنتے ہیں ہم ناز کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں نہیں مہدوی کی شان خران مجید میں جیسا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین یمشون علی الارضی ہونا کہ جب وہ زمین پر چلے تو ان کے مہنے ڈھلے ہوئے تو فخر اور تکبر ہماری صفت نہیں ہو سکتی ہمارے مزاج کا حصہ نہیں ہو سکتا حسن اخلاق ایک مہدوی کی شان آپ اخلاق پیدا کریں اور ان اخلاق کے ساتھ اپنا مہدویت کا تارف دنیا کے سامنے رکھیں تو دنیا اس کو خبول کرے گی ورنہ تکبر اور ایروجنس کے ساتھ اپنے آپ کو مہدوی دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو دنیا مہدویت سے نفرت کریں مہدویت اخلاق کا راستہ ہے مہدویت اجز و انکساری کا راستہ ہے مہدویت انسان اپنے آپ کو خاک کے برابر سمجھنے کا راستہ ہے مہدویت عمل کا راستہ ہے تو ان چیزوں کو سمجھ کر آپ اپنے آپ میں وہ اخلاق پیدا کریں اور ان اخلاق کے ساتھ دنیا کے سامنے آپ اپنے آپ کو بحیثیت مہدویت متعرف کروائیں انٹروڈیوز کروائیں تب جا کر آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے ساتھ آپ کے